The Taliban have rejected a Turkish proposal to guard and run Kabul's airport after US-led forces depart خوجی ٹی وی کی معزز دوستو افغان طالبان نے ترک افواج کو بڑی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ترک فوج بھی افغانستان سے نکل جا یعنی افغان طالبان اور ترکی کے مابین کشیدگی کے خدشے نے جنم لے لیا ہے جس کے بعد عالمی برادری حیرانی کے عالم میں افغان طالبان کے فیصلوں کو دیکھ رہی ہے سوال یہ ہے کہ طالبان نے ترک فوج کو دھمکی کیوں دی اور کیا اب خطے میں ایک نئی لڑائی شروع ہونے والی ہے آج ہم آپ کو افغانستان کے حوالے سے اہم ترین خبریں دینے کی کوشش کریں گے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین گرامی افغانستان میں داخلے کے بیس برس بعد امریکہ جنگ زدہ افغانستان کو چھوڑنے پر تیار ہے ان دو دہائیوں میں امریکہ نے افغانستان میں قریباً دو ٹریلین ڈالرز تین مقاصد کے لیے خرچ کی ان مقاصد میں فوج کی موجودگی، افغان فوج اور پولیس کی تربیت اور جمہوری اداروں کا قیام شامل تھے اس عمل میں دو ہزار کے قریب امریکی فوجی جان سے ہاتھ دو بیٹھے افغانستان میں تائنات امریکی فوجیوں کی تعداد سات لاکھ پچھتر ہزار تھی ان میں سے تیس ہزار نے پانچ سال سے زائد افغانستان میں خدمات سر انجام دی اتنے بڑے پیمانے پر فوجی دستوں کی تائناتی سے نہ صرف ان کی اپنی ذات بلکہ پیچھے ان کے خاندانوں کو بھی شدید عذیت کا سامنا کرنا پڑا دوسری جانب اس جنگ میں کئی ہزار افغان فوجی بھی اپنی جانے کا ماہ بیٹھے جبکہ سیویلینز کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس جنگ کا اینہن بن گئے اور جو لوگ زخمی یا معذور ہوئے ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں سوویت یونین نے بھی امریکہ کو اس جنگ سے باز رکھنے کی بھرپور کوشش کی مگر امریکہ نے ایک نہ سنی اور جنگ جاری رکھتے ہوئے اربوں ڈالرز تباہ کر دی افغان طالبان دن بہ دن اپنا اثر و رسوخ پڑھاتے ہوئے امریکہ کو زبردست جواب دیتے رہے ہیں اور اب نوبت یہ آ چکی ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس سال گیارہ ستمبر تک امریکہ مکمل طور پر افغانستان سے نکل جائے گا تاہم اس صورتحال میں بھی ایک بھیانک سازش رچائے گی اور نیٹو کی اتحادی افواج میں سے ترک فوج کا چناؤ کیا گیا جسے افغانستان کے نیشنل ائرپورٹ کی حفاظت سونپی گی چونکہ ترکی کی فوج بھی نیٹو کی اتحادی افواج میں شامل ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے سوچ سمجھ کر ایک چال چلتے ہوئے ترک افواج کو افغان سرزمین پر اتارا ہے ناجنگرامی شاید آپ اس بات سے نواقف ہوں مگر گزشتہ ایک عرصے سے ترکی کے فوجی امریکی فوجیوں کے ہمراہ افغانستان میں تائنات ہے جن کی تعداد چھ سو بتائی جاتی ہے تاہم ترکی کے ان فوجیوں کا کام صرف اور صرف افغانستان کے ائرپورٹ کی حفاظت کرنا ہے ترک فوج سے منسلک ان فوجیوں نے کبھی بھی افغان طالبان کے خلاف جنگ میں براہ راست حصہ نہیں لیا صدر اور فوجی قیادت نے ایک ایسا کھیل کھیلا ہے جس سے ترکی اور افغان طالبان کے مابین کشیدگی نے جنم لے لیا ہے ترک فوجیوں کو افغانستان کے ائرپورٹ پر تائنات کرنے کے فیصلے پر افغان طالبان نے ترکی کو بھی دھمکی دے ڈالی ہے افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ سے ہونے والے معایدے پر عمل کرتے ہوئے ترک افواج بھی افغانستان سے نکل جاتا افغانستان میں ترکی کے چھ سو سے زائد فوجی موجود ہیں جو افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت کے لیے نیٹو میشن کا حصہ ہے اس زمن میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ امن ڈیل کے تحت افغانستان میں تائنات تمام غیر ملکی افواج کا انخلاح ہو جانا چاہیے اس سے قبل مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے رکن ملک ترکی نے پیشکش کی تھی کہ امریکی اور نیٹو افواج کے واپس جانے کے بعد بھی ترک افواج کابل کے بین الاقوامی اڈے کی حفاظت کے لیے افغانستان میں قیام کر سکتی ہے کیونکہ افغانستان میں تائنات ترک افواج بھی نیٹو میشن کا حصہ ہے تیشدہ پروگرام کے مطابق تمام غیر ملکی افواج گیارہ ستمبر دوہزار اکیس تک افغانستان سے نکال لی جائے گی تاہم افغان طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے ترکی کی اس پیشکش کی سختی سے مخالفت کی ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور نیٹو کی افواج کے انخلا کے بعد کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی حفاظت اور اسے چلانے کے لیے کوئی ملک اپنے فوجی یہاں روپ نہیں سکتا ہم کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی فوج کو یہاں رکھیں چاہے وہ امریکہ ہو یا ترکی ہم میں سے متفق نہیں اگر ترکی کی ایسی کوئی نیت ہے تو طالبان اس کی مخالفت کریں گے ترکی کو بھی نکلنا ہوگا اس نئی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی کی جانب سے ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی اور نہ ہی ترک صدر رجب طیب اردگان ایسا چاہتے ہیں کہ ان کی فوج افغانستان میں رہے یہ سارا ڈراما امریکہ کی جانب سے رچایا گیا ہے اور اس عمل کی مدد سے افغان طالبان کو ترکی سے لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اس نئے تصادم کو جواز بنا کر امریکہ افغانستان میں مزید رکنا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ طالبان کی عادت نے اس موقف کا اظہار کیا طالبان کی عادت کہتی ہے کہ ترکی نیٹو کا رکن ہے ترک افواج یہاں بیس سال تک رہی ہیں اور جنگ کا حصہ بھی بنی ہے انہیں پھر سے کوئی سنگین غلطی نہیں کرنی چاہیے اور اگر وہ افغانستان میں اپنی فوج رکھنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی شک کے رکھیں کیونکہ افغان ان کے ساتھ بھی دیگر حملہ کرنے والوں جیسا ہی سلوک کرے گے ان بیانات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ترکی اور افغان طالبان میں کس قدر تلخی پائے جاتی ہے دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان کی تاریخ اس کی ثقافت اور اس کے خد و خال کو سمجھنے میں مکمل نہ کام رہا امریکہ صرف افغان سیاسی رانماؤں کو ہی سمجھ سکا ہے جو مغربی طرز کی جمہوریت کی حمایت کا بہانہ کر کے رکم بٹورتے ہیں جیسے ہی امریکہ افغانستان سے نکلے گا امریکہ کی بنائی ہو یہ جمہوری حکومت ریزہ ریزہ ہو جائے گی امریکہ کی جنگ در حقیقت ایک پھندہ تھی امریکہ نے نہ صرف اس جنگ میں شکست کھائی بلکہ خود کو تباہ بھی کر لیا اور یہی کچھ اسامہ بن لادن اور القاعدہ چاہتی تھی یہ تلخ حقیقت اس وقت سامنے آئی جب امریکہ اس بدترین جنگ میں پھنس کر رہ گیا اور اس جنگ سے نکلنے کے لیے بل آخر اسے طالبان کے ساتھ ایک معایدہ کرنا پڑا اس امن معایدے میں طالبان نے وعدہ کیا کہ وہ افغانستان کے اندر اور باہر دیشت گردی کو ختم کریں گے سیول اور انسانی حقوق کی تعظیم کریں گے بشمول عورتوں کے حقوق اور ایک جمہوری نظام کی بنیاد رکھیں گے معزز دوستو حالی میں ایک امریکی تینک ٹینک نے خبر بریک کی کہ مغربی صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک طالبان کمانڈر نے کہا کہ امن تبھی قائم ہو سکتا ہے کہ جب اسلامی اور شرعی قوانین نافذ ہو جائے زمینی حقائق کے مطابق بعض فریقین ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں مزید کچھ عرصے کے لیے رہے ان کا خیال ہے کہ اگر افغانی امریکہ کے زیر سایہ گزشتہ بیس برسوں میں جمہوری ادارے نہیں بنا سکے تو مزید چند سالوں میں یہ کام کیسے کریں گے تاہم طالبان نے جس طرح سے امریکہ کو شکست دی ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ طالبان بہ آسانی اپنے ملک کے انتظامات چلا سکنے کے اہل ہو چکے ہیں جبکہ اس بات کے بہت سے ٹھو سبوت موجود ہیں کہ طالبان ایک زلے کے بعد دوسرے پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کا یہ تک کہنا ہے کہ بہت جلد کابل بھی طالبان کے قبضے میں ہوگا سوال یہ ہے کہ افغانستان کے پڑوسی اس قبضے پر کیا رد عمل دیں گے سب سے پہلا نام پاکستان کا آتا ہے پاکستان افغانستان میں امن کا خواہ ہے اور امن اسی وقت ممکن ہوگا جب طالبان اقتدار سنبھا لیں گے اس لیے پاکستان طالبان کی حکومت سے دوستی رکھنے پر زور دے رہا ہے دوسری جانب چین ہے جو امریکی فوج کے انخلاق کو سنیری موقع کے طور پر دیکھ رہا ہے چین کابل تک بیلٹ اور روڈ منصوبے کو پھیلا دے گا بھارت بھی طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کی بحالے کی کوشش کرے گا اور یہی صورتحال روس کی ہوگی جبکہ امریکہ انسانی امداد کی مدد کے وعدے کرے گا بیرونی دنیا میں ہونے والی ہی تبدیلیاں طالبان کو یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ دنیا بہت بدل چکی ہے اور افغانستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتی ہے اگر افغانستان یہ ہاتھ نہیں تھامتا تو افغانستان ثقافتی سماجی اور معاشی ترقی میں بہت پیچھے رہ جائے گا جی تو دوستو اس ساری صورتحال پر آپ کیا کہتے ہیں کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان